روحانی غزہ کی فکر ہے فکر اس کی یہ ہے اس لیے ہے کہ روح موجود ہے اس میں قبول غزہ کی صلاحیت بھی موجود ہے اور اس کی غزہ کیا ہے ذکر محمد غزہ ہے ذکر علی غزہ ہے ذکر فاطمہ غزہ ہے ذکر حسن غزہ ہے ذکر حسین غزہ ہے ذکر خدا غزہ ہے ذکر اہلاللہ غزہ ہے یہی غزہ ہے روح ہے جو ارتقاء روح کی زمانت دار ہے صلوات پہلے محمد و حالد اچھا بس اب ایک فقرہ کہہ کر آپ کی توجہات کو معالی مجلس کی طرف منتقل کر دیتا ہوں دیکھیں جسم کی صفتیں کیا ہوتی ہیں یہ سب میں پہلے بھی دوسرے انداز سے پہنچ چکا ہوں آج اشارتاں دوسرے انداز سے دوسرے کانٹیکس میں وہ بات کہہ رہا ہوں جسم کی خصوصیتیں کیا ہیں ربائی وزن ہو جاتا ہے جسم تولا جا سکتا ہے ناپا جا سکتا ہے اور اس میں گرمی ہوتی ہے کبھی تھنڈک ہوتی ہے سختی ہوتی ہے نرمی ہوتی ہے یہ سب جسم کی صفتیں لیکن روح کی صفتیں کیا ہیں توجہ رہے اور جس رخ سے اس وقت کہہ رہا ہوں آج سے پہلے میں نے نہیں کہی ہے یہ بات اس لئے تقرار حرف مقرر کا الزام نہ دیجئے گا مجھے غور کیجئے گا یہ بات اس طرح سے اس سے پہلے نہیں کہی ہے کبھی بھی جہل کو روح کی صفت نہیں کہا جاتا بزدلی کو روح کی صفت نہیں کہا جاتا بخل کو روح کی صفت نہیں کہا جاتا خیانت کو روح کی صفت نہیں کہا جاتا علم روح کی صفت کہلاتا ہے دیانتداری روح کی صفت کہلاتی ہے سچائی روح کی صفت کہلاتی ہے امانتداری روح کی صفت کہلاتی ہے غور فرمایا روح کی اگر یہ صفتیں ہیں تو روح کو چاہیے بھی وہی تذکریں ہوں گے جہاں صداقت پائی جائے شجاعت پائی جائے علم پایا جائے رحم و قیم پایا جائے سلامات پہنے محمد و آلہ اب یہ نہ کہنا کہ دوسروں کا تذکرہ جو نہیں ہوتا جہاں جہل اور علم ملا ہوا ہو انہیں کی ضرورت نہیں ہے روح کو غزہ دینی ہے تو عالم کا تذکرہ ہوگا شجاعت کا تذکرہ ہوگا علی کا تذکرہ ہوگا عباس کا تذکرہ ہوگا سلوات پخد محمد و آلہ روح کو غزہ دینی ہے جسمانی غزہ کی بات تھوڑی ہے آپ اپنے ایڈوکیشنل سسٹم میں کیا نساب بناتے ہیں وہ جو بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں یا اسکول میں جو لیسنس پڑھائی جاتے ہیں کیا اس میں خیانت عیاری بے دیانتی بے وفائی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں بہن سے کیریکٹرز ہائی لائٹ کرتے ہیں کونسی سٹوریز پروہاتے ہیں اسٹوریز کا انتخاب سلیبس میں کس پیمانے پر ہوتا ہے کہ وہ کہانیاں شامل کی جائیں وہ لیسنس شامل کیے جائیں وہ پیرگراف اور پیسزز اور پوائنس شامل کی جائیں جن میں مورل ویلیوز ہوں اب یہ اور بات ہے کہ مورل ویلیوز کو اُبھارنے کے لیے کسی کہانی میں ایسا کیریکٹر بھی زمنن آ جاتا ہے جس میں کوئی کمزور بات ہو تو پڑھایا اس طرح جاتا ہے کہ بچے کو کمزور کردار سے نفرت ہو اچھے کردار سے محبت ہو یہی تو ہے ایڈوکیشن کا سارا دار و مدار یہی ہے لٹریچر میں سارا دار و مدار یہی ہے کہ ایک بزدل سے نفرت ہو ایک بہادر سے محبت ہو ایک خیانتکار سے نفرت ہو ایک امانتدار سے محبت ہو اور جب محبت بچے میں پیدا ہوگی تب ہی وہ ویسا بنے گا ایڈوکیشن کا اصول اسی پر ہے کہ جسے ہم مذہب اور دین کی استلاح میں محبت اور نفرت سے تعبیر کرتے ہیں اور بس دو تین فقرے عزیزو یہ اب ظاہر ہے کہ اس لفظ پر میں معافی چاہتا ہوں کہ بزرگ بھی ہوتے ہیں مجمع میں مگر اب وہ مقام خطاب میں لفظ عزیزو ہم کہہ جاتے ہیں اور مقصد اور گویا مخاطبین جو ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں چونکہ یہ استثناء عقلی ہے کہ بزرگ اس سے مستثناء سمجھے جاتے ہیں بہرحال اب بزرگانے محترم اور ہمارے نوجوانانے عزیز یہ یاد رکھئے کہ آئندہ تاریخِ بشریت آپ کی اس عنوان سے بھی احسان مند رہے گی کہ آج اکیسویں صدی میں جب ہر طرف انسانی قدریں پامال ہو رہی ہیں اور ہماری درسگاہوں میں اسکولوں میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں بھی اب مورل ویلیوز کو نہ تھیوریٹیکلی اہمیت دی جا رہی ہے نہ پریکٹیکلی اہمیت دی جا رہی ہے صرف ایک مرکز ہے جہاں اقدار و اخلاق انسانی کا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ یہ درسگاہ حسنی ہے اور اس میں بھی دیکھئے تو ذوق کیا ہے خدا کی قسم اس تہذیب کے نظام کو قائم کرنے والوں پر ہماری روحیں ستے ہو جائیں کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی غیر معصوم ہمارا جیسا بشر اٹھ جاتا ہے تو پھر ہم اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے اس کے بعد تذکرہ کرتے ہیں معصوم کرداروں کا تاکہ اصول ارتقاء کا تقاضہ پورا ہو ایک غیر معصوم اٹھا ہے تو اس کے بعد جو بچے تذکرہ سنیں وہ معصوموں کا تذکرہ سنیں تاکہ اس سے بہتر کردار پیدا کرنے کی کوشش کریں بس گفتگو تمام ہو گئی اب تو آئندہ دس دنوں تک ہمیں تذکرہ سننا ہے وفا کا تذکرہ سننا ہے صداقت کا تذکرہ سننا ہے ایمان کا تذکرہ سننا ہے دین کا تذکرہ سننا ہے انسانی قدروں کا تذکرہ سننا ہے اخلاقی قدروں کا تذکرہ سننا ہے اور عزیزوں یہ دیکھو کہ تمہارا وجود اس تذکرے کو قبول کرنے کے لیے اور سننے کے لیے کس قدر آمادہ ہے فضا میں ایک خاص تاثیر پیدا ہو گئے یہ تاثیر کیوں ہے معلوم ہے یہ تاثیر اس لیے ہے کہ جس طرح یہاں آزا خانے سجے گئے ہیں جیسے امام بارگاہوں کے اوپر پرچم لہرائے گئے ہیں ایسے ہی ملع اعلا میں بھی ایک خاص پرچم ہے جو لہرائے گیا اور اس پرچم میں کسی کے لہو کی خوشبو ہے کسی کے لہو کی خوشبو ہے اور بس جو مومن روحیں ہیں جو ان سے محبت کرنے والی روحیں ہیں جو نفوس ان سے وابستہ ہیں جب ان تک وہ نکھت اور وہ خوشبو پہنچتی ہے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے اور پھر آنکھیں آنسو برسانا شروع کر دیتی ہیں مسلسل ذرا غور کرو محرم کا چاند ہو چکا ہے اس وقت حسین کا قافلہ کربلا سے بس تھوڑے سے فاصلے پر ہے میں تعیین سے تو نہیں کہہ سکتا اس وقت کہ کتنا فاصلہ ہے کربلا سے مگر کربلا پہنچنے سے پہلے چند منزلیں تے کی ہیں حسین نے وہ بڑی قیامت کی ہیں ان منزلوں میں سے ایک منزل وہ ہے کہ جہاں آپ نے اپنے راہوار کو روکا اور آپ کا راہوار جیسے ہی رکا پورا قافلہ رک گیا اور اپنے اپنے ساتھ چلنے والوں میں سے دو اپنے ساتھیوں اور ہمراہیوں سے کہا کہ ذرا آگے بڑھو اور دیکھو مجھے دو سوار آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہیں میرے پاس لے آؤں وہ آگے بڑھے اور انہیں آقا کی خدمت میں لے آئے اور جیسے ہی وہ جناب سیدو شہدہ کی خدمت میں آئے آنے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور خاموش خڑے ہو گئے بس السلام علیکہ یبنا رسول اللہ اے فرزند رسول آپ پر سلام یہ کہنے کے بعد گویا گریہ تاری ہو گیا کچھ کہا نہ جا سکا سرکار سیدو شہدہ نے اپنے گریے پہ ضبط کیا میں نے تقریر شروع کی تھی اسی فقرے سے کہ کبھی کبھی گریے پہ ضبط کرنا پڑتا اور اس کے بعد کہا کہ ماورا آکو ما کیا خبر لائے ہو کیا خبر لائے ہو وہ خاموش رہے وہ کہا آقا تنہا آپ سے کچھ گزارش کی جا سکتی ہے اصحاب کے سامنے نہیں آپ نے داہنے بائیں دیکھا اور کہا کہ یہ ان میں سے کوئی غیر نہیں ہے یہ میرا بھائی عباس ہے یہ میرا بیٹا آکبر ہے یہ سب میرے وفادار اصحاب ہیں ان میں سے کوئی غیر نہیں ہے انہوں نے سر سے امامہ اتارا اور کہا آقا جب ہم کوفے سے نکل رہے تھے تو آپ کا سفیر مسلم شہید کیا جا چکا تھا اس کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوئے کی گلیوں میں کھہچا جا رہا تھا سرکار سید شہدہ نے ایک مردبہ کوئے کی طرف نگاہ کی بھائی عباسلیم ارے تم جدہ ہو گئے خدا حافظ حاجر و کمالاللہ بس ایک جملہ کہنے کے جاتا چاہتا ہوں ایک جملہ وہاں سے گفتگو تمام ہونے کے بعد سرکار سید شہدہ مڑے اور مخدرات عصمت کی محمل کے قریب آئے اور اس کے بعد جناب زینب کبرہ سے کچھ کہا اور جناب مسلم کی بچی کو قریب بلایا اور جیسے ہی یتیمہ مسلم کے سر پہ آدھ رکھا بچی نے کہا آقا ارے میرے بابا کی خیرتو اجرکم علی اللہ انہا للہ و انہا علیہ راجعون رغن بقضائی و تسلیما لعمره پروردگار ہماری نا تمام تذکرے کو قبول فرما معبود ہماری عبادتِ عذا کو شرفِ قبولیت آتا فرما پروردگار ملتِ اسلامیہ کو تہذیبِ آلِ محمد کے سچے میں ڈھال دے معبود مرہوم سید علی متقی جعفری انہیں سید احفاد حسین جعفری کی روح کو اپنے جوازِ رحمت میں آسودگی آتا فرما اور ان کی نسل کو اس دنیا میں ہمیشہ عبادتِ عذا کا شرف آتا فرما آتا فرما آتا فرما